ہیلو ڈیور فرینڈز آج میں آپ کے سامنے یہ بنا رہا ہوں مشروم ٹکا مسالہ کچھ دن پہلے میں نے گھر پہ چکن ٹکا مسالہ بنایا تھا جسے بہت پسند کیا تھا گھر والوں نے بھی اور جب میں نے فیس بک پہ پوسٹ ڈالا تو وہاں بھی بہت ہی اچھا رسپانس ملا تھا سو آج میں یہ ٹرائی کر رہا ہوں مشروم کے ساتھ یہ میں پیس ٹیک بناوں گا جس میں میں نے لیا ہے کرڈ لیا ہے دہیں اور کریم لی ہے فریش کریم اس کے بعد جنجر گارلک پیسٹ ہے ایک ٹی بل سپون اس کے بعد ہے سوکھا دھنیا آدھا چمچ گرم مسالہ وان فورتھ آف ٹی سپون اس کے بعد چاٹ مسالہ ہے وہ بھی آدھا چمچ لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور کچھ پتیاں کسوری میتھی کی ہیں وان فورتھ آف ٹی سپون ہے یہ دیگی میرچ کشمیری میرچ بھی بوزدے ہیں جسے اور نمک ہے اس کی میں پیسٹ بناوں گا اور جو مشرومز ہیں یہ والی ان کو اس کے ساتھ میرینیٹ کروں گا اور پھر انہیں ائر فرائی کر لوں گا یا جیسے بھی آپ اسے روست کرنا چاہیں چاہے مائکروویو وون میں کنیکشن موڈ پہ یا پین میں بھی تو پہلے ان کو پکا لوں گا اور الگ سے بناوں گا مسالہ اور پھر ان دونوں کو مکس کروں گا سو ابھی مجھے اس کی پیسٹ بنا کے یہ جو مشرومز ہیں ان کو میرینیٹ کرنا ہے اور پھر انہیں میں تو کم سے کم ائر فرائی کروں گا سو اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھوں گا ویسے ویسے آپ کو بتاؤں گا یہ مشرومز کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور جب یہ پیسٹ بناتے بناتے میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ کورن خلور وہ اسے اس کے لیئر جو ہے وہ مشروم کے اوپر بہت اچھی بنے گی اور جب میں اسے وہ کروں گا ائر فرائی کروں گا تو وہ اچھے سے اس کا ٹکا بن جائے گا جیسے مشروم ٹکا بنے گا سو میں نے اس میں جو اور ایڈیشن کیا ہے وہ ہے ایک چمچ کورن خلور کا اور اب یہ پیسٹ تیار ہے میں اس میں مشروم ڈال کے اس کی میرینیشن کروں گا یہ میں نے دو پیکٹ مشروم لیا تھے کہہ سکتے ہیں آپ کے تقریباً چار سو گرام اور صفائی کرنے کے بعد تھوڑا کم ہو جائیں گے لیکن پھر بھی یہ دو پیکٹ میں نے لیا ہے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے اور اب اسے میں نے جو پیسٹ بنایا تھا اس میں میں نے اسے میرینیٹ کر دیا ہے اب میں اسے رکھتوں گا فریج میں جب تک میں تیار کروں گا اس کے لیے مسالہ اور اسے اندہ مین ٹائم ائر فرائے بھی کروں گا اور تب یہ بن جائے گی مشروم ٹک کا مسالہ یہ اب ایک نون سٹک پین میں میں نے تیل ڈالا ہے اور اس میں میں نے یہ دالے ہیں تیج پتہ کشمیری میرچ ایک بڑی لچی اور کچھ لانگ ان کو فرائے کر لیا ہے میں نے اب میں اس میں ایڈ کروں گا جو میں نے پیاس چاپ کیا ہے یہ پین میں میں نے پیاس ایڈ کر دیا ہے اور اسے تھوڑا سا پکانے کے بعد ایک ڈیڈی منٹ پکانے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گا جنجر گارلک پیسٹ اور اسے تب تک پکاؤں گا جب تک اس کا کرچہ پرنا چلا جائے اور پھر یہ جو انینز ہیں انہیں لائٹ براؤن ہونے تک پکاؤں گا اور پھر ایڈ کروں گا ٹیمیٹو پیورے یہ اب میں نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور دو چلیز ہیں گرین چلیز ایکچولی ان کو ڈی سیڈ کر کے وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اس میں اور اب مجھے اسے ہلکا براؤن کرنا ہے میڈیم سے ہائی جو ہے فلیم پہ جب یہ مسالہ پک رہا ہو تو اسے پیچ پیچ میں ہلا پے رہیں تاکہ نیچے والا جو مسالہ ہے انین ہے جو جنجر گارلک پیسٹ ہے وہ جل نہ جائے تو کیپ اون سٹیرنگ ویڈیو آر کوکنگ دس مسالہ ان دا مین ٹائم آپ جو ہے ٹمیٹو پیورے سے ایار کر لیں جب تک یہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے سو اب اس کے لائٹ براؤن ہونے کے بات میں اس میں ٹمیٹو پیوری ڈالیں گے جو کہ آلرڈی میں نے چاپر میں اسے تیار کر لیا ہے دیکھئے اب یہ جو انینز ہے اور جنجر گارلک پیسٹ تھا یہ براؤن ہو چکا ہے جتنا مجھے چاہیے اب میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ٹمیٹو پیورے جو انینز تھے وہ بھی کونٹی کے حساب سے چار تھے انین میڈیم سائز کے اور اتنی ہی کونٹی میں چار میڈیم سائز کے ہی میں نے ٹمیٹوز کی یہ پیورے بنائی ہے اور جنجر گارلک پیسٹ میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں کہ وہ لگ بھگ ایک ٹیبل سپون تھا چار انینز چار ہی ٹمیٹوز لیا ہے میں نے میڈیم سائز کے اور ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ سو ان سب چیزوں کا میں یہ مسالہ تیار کر رہا ہوں سو اب اسے بھی پکاؤں گا ٹمیٹوز کو بھی اس کے بعد اس میں سپائسز ایڈ کروں گا جو اس کے لیے چاہیے مشروع ٹکا مسالہ کے لیے جیسے جیسے میں یہ مسالہ تیار کر رہا ہوں دوسری طرف میں نے جو ایر فرائر ہے اسے میں نے پری ہیٹ پہ لگا دیا ہے اس کے مسالہ بنتے بنتے میں جو مشروع تھے میں نے میرینیٹ کر کے رکھے ان کو میں ایر فرائر کر لوں گا اس کا ٹکا بن جائے گا تو جب تک وہ تیار ہوگا ادھر مسالہ تیار ہو جائے گا سائیملٹینیس لی اور دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا اور پکاؤں گا اور جو ویجیٹیبل یا ڈیش میں تیار کر رہا ہوں وہ بالکل فرس پلاس آپ کے سامنے بن جائے گی اور اب اس میں میں نے سپائسز ایڈ کرنے ہیں لیٹ می ڈو دیٹ ناو اب یہ مسالہ تیار کرنے کے لیے میں نے اس میں سپائسز ایڈ کر دی ہیں دیگی میریچ پاوڈر لال میریچ اس کے بعد یہ ہے ادھر چھوٹا چمچ ہے دیگی میریچ کشمیری میریچ 1 فورتھ تیسپون اس کے بعد 1 فورتھ گرم مسالہ پاوڈر 1 فورتھ کورینڈر پاوڈر 1 فورتھ میٹ مسالہ پاوڈر کسوری میں تھی اور اس کے بعد 1 فورتھ ٹیسپون جیرہ پاوڈر اور 1 فورتھ ٹیسپون کارڈیموم پاوڈر اور ہاف ٹیسپون ہے ٹرمک پاوڈر سو یہ چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں ان کو اب اچھے سے مکس کرنا ہے پکانا ہے اور جب یہ گریوی تیار ہوگی تو اپنے آپ میں ہی پتا چال جائے گا کہ ڈش کیسے بننے والی ہے کیونکہ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسا مسالہ بنے گا ویسی ہی ڈش بنے گی سو یہاں پہ آپ کو میکسیمم اٹینشن پے کرنا ہے جب آپ مسالہ تیار کر رہے ہیں میڈیم ٹوز لو فلیم پی سے تیار کریں تاکہ یہ اچھے سا پک جائے کچھ کچھا پاننا رہے اس میں اور اب اسے مکس کرنا ہے میں نے اس کے بعد میں نے جب تک یہ مسالہ پکے گا میں جو وہ مشرووس ہیں ان کو ائر فرائے کروں گا جب سپائسی جائر کیے ہیں میں نے اس میں تو نمک ابھی میں نے کم ہی رکھا ہے کیونکہ جب جو میرینیٹیڈ مشرووس ہیں ان میں بھی نمک ہے سو جب ان دونوں چیزوں کو مکس کریں گے تو ایکچل میں ٹیسٹ پتا چل جائے گا کہ نمک زیادہ یا کم کیونکہ اگر کم ہے تو اسے ہم کنونینٹلی اپنے حساب سے اڈجسٹ کر سکتے ہیں سو اس لئے میں نے اس میں نمک کم رکھا ہے اگر شروع میں ہی زیادہ ڈال دیں گے تو اس کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے سو اٹنیز ٹائم ناو ٹو گیٹ کک یہ مسالہ ہی آپ کے ڈش کی روح مان لیجیے سول مان لیجیے جتنا اچھا یہ بنے گا اتنی اچھا آپ کی ڈش یہ مشرووم ٹککہ مسالہ سو ادھر مسالہ تیار ہو رہا ہے ادھر میں نے جو مرینیٹڈ مشروومز ہیں ان کو اب میں نے ایر فرائر کرنا ہے سو اب میں جو ایر فرائر ہے میرا اس میں اس کو فکس کر دیا ہے میں نے اس کو میں نے اب چلانا ہے دس سے پندرہ منٹ تک ٹو ہنڈڈ ڈگری سیلسیس سو یہ میں نے ادھر ایر فرائر کرنا شروع کر دیا ہے اسے اور دوسری طرف جو مسالہ ہے وہ بھی بن رہا ہے یہ دیکھئے ادھر جو مسالہ ہے وہ لگ بھگ تیار ہونے والا ہے کیونکہ ایک یہ نشانی ہے کہ جب جو تیل ہم اس میں ڈالتے ہیں یا گھی ڈالتے ہیں جب بٹر ڈالتے ہیں جب وہ مسالے سے الگ ہونے لگے تو وہ یہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو مسالہ ہے وہ آلموس اور اس میں اگر ہم چاہیں تو جو بھی ڈیش ہم بنا رہے ہیں وہ مین انگریڈینٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ابھی جو میں نے ایر فرائر کرنا شروع کیا ہے مشروب کو اس کو بھی تورا ٹائم لگے گا اور اس کو بھی میں نے اور اچھے سے پکانا ہے اور دوسری چیز جو میری نیٹ کیا بچ گیا وہ بھی میں اب اس ہی میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کافی سپائسیز بھی ہیں کریم بھی ہے دہی بھی ہے سو یہ چیز اس میں ایڈ ہو جائے گی تو یہ اور اچھا بنے گا اور ٹیسٹ بھی اس کا اور پہتر ہو جائے گا اور یہ یوٹلائیز بھی ہو جائے گا جو مرینیٹ سو میں اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سو پانی ایڈ کروں اور اسے پکاوں گا تھوڑے ٹائم کے لئے لیکن ایڈ اس جو مرینیشن والا مٹیریل لیفٹوور مٹیریل تھا وہ جب ایڈ کرنے کے بعد میں مکس کیا ہے تو مسالے کی رنگت دیکھئے کتنی اچھی آئی ہے اور مسالہ پک تو گیا ہی ہے لیکن اسے کوئی چانس نہیں لینا میں نے پورا پکانے کے لئے میں اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا ہلاؤں گا اور پھر اس کا لیڈ لگا کے کور کر اس کو پانچ سا منٹ تک دھیمی آنچ پر پکاؤں گا تب تک جو ہے وہ جو مشرووس ہیں وہ بھی ایر فرائے ہو جائیں گے اور پھر ان کو میں اس میں ڈال دوں گا اور میری جو ڈیش ہے وہ فائنل تیار ہو جائے گی اس میں پانی جو ہے وہ اپنی ضرورت کے حساب سے مکس کر سکتے ہیں اس کی کنسس تنس جیسی آپ کو چاہیے سو میں نے جتنا مجھے چاہیے اتنا پانی ایڈ کر دیا ہے اور یہ میں پی لگا کے اب اسے پکنے دوں گا پانچ سے سات منٹ تک اور یہ بلکل تیار ہو جائے گی اس کی گری اس کا مسالہ جیسے یہ مشرووس جو ہیں وہ میں اپروکشمیل پنگرم منٹ کے لئے ایر فرائی کرنے ہیں سو half of the time is over سو یہ دکھئے یہ کافی اچھے سرپک بھی رہے ہیں اب میں انہیں ری ایرنج کروں گا جو نیچے والے پیسیز ہیں وہ اوپر والے نیچے جائیں گے اور پھر اور پانی سے سات منٹ تک ایر فرائی ہونا ہے یہ دیکھئے یہ جو مشروما ہیں یہ ایر فرائی ہو چکے ہیں اور یہ مسالہ ہے یہ بھی تیار ہے اب یہ جو مشروما ہیں میں مکس کروں گا ہلکا سا سٹر کروں گا اچھے سے مکس کروں گا انہیں اور ہلکا سا بائل ایک دینا ہے تھوڑی سی کریم ایٹ کروں گا اور جو ڈش ہے وہ تیار ہو جائے گی سا میں اوپر اس کے گارنش کروں گا گرین جو کرین لیوز ہیں ان کے ساتھ سو لیٹ می ڈو دی ایٹ کرنے ہے اب اس میں یہ جو مشروما میں نے ایٹ کی ہیں اس کو اچھے سے ہلا دینا ہے مکس کر دینا ہے مسالہ کے ساتھ اور اسے پکائیں گے تھوڑا تاکہ جو یہ مینی نیٹڈ مشروما ہیں اس کا ٹیسٹ جو گریوی تیار دی ہے مسالہ تیار دیا ہے اس میں آئے اور جو مسالہ ہے وہ پورے کبدورا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مشروما میں مکس ہو جائے تاکہ جس دیش کو ہم کھانے کے لیے اسے تیار کر رہے ہیں اس کا ذائقہ جو ہے وہ لا جواب ہونا چاہیے تاکہ جو آپ اتنی محنت کرتے ہیں اس آپ کو لگے کہ وہ ورث ہیں کیونکہ ریسٹورنٹ میں تو ہم یہ سب چیزیں کھاتے ہیں لیکن وی پی 50 اماؤنٹس اگر آپ گھر میں کوشش کریں گے تو اتنی ہی اچھی بن جائے گی صرف آپ کو کوشش کر رہا ہے سو یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اس میں ہلکا سا پکانا ہے مجھے اسے کور کر کے پھر تھوڑی سی کریم ایٹ کرنی ہے اور اسے گارنش کرنا گرین کرینڈر لیز کے ساتھ یہ تقریبا دو بڑے چمچ میں کریم ایٹ کی ہے اس میں زیادہ بھی نہیں ہے بٹر چکن کے حساب سے جتنی اس میں ڈالتے ہیں لیکن اس کے گریوی کو اس کے نصالے کو اچھا ٹیکس چر دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تھوڑی وہ تیار ہو جائے گی اس مکس کرنے کے بعد بس مجھے گارنش کرنا ہے اس اور یہ جو تھوڑا اور چیزیں کام اور کروں گا جو اسے اور بہتر کرے گی وہ ہے اس چار کو لیفیکٹ دینا سموکی فلیور دینا سو وہ بھی میں کرتا ہوں لیکن پہلے اس سے اچھے سمکس کر لوں یہ چار کو لیفیکٹ دینے کے لیے میں جو کچھا کوئلہ ہوتا ہے اسے سلگا رہا ہوں اور پھر اسے جب یہ سلک جائے گا تو اسے جو تیار کی ہے میں ڈیش اس میں رکھوں گا اس پر ڈیسی کھئی اور اسے کور کر دوں گا اور اس کو جو دھووا نکلے گا اس سے پورا سموکی فلیور اس میں آ جائے جو دیش تیار ہوگی یہ کوئلہ سلک پکا ہے اور میں اس میں رکھ دوں گا یہ جو کولی رکھی ہے اس میں رکھتی میں اور یہ خلقہ سا ڈالوں گا اوپر دیسی کھی دیگا سموکی فلیور دیگا سموکی جو ہمیں ریسٹوانس میں ملتا ہے اور گھر پہ نہیں ملتا ہم وہاں کہتے ہیں کہ سموکی فلیور کہاں سے آتھ سموکی فلیور سموکی لکھ ایس اب سموکی فلیور کے بعد جو فائنل سٹیپ ہے وہ ہے اس پہ گارنشن کرنے کا گرین کریان لیز سموکی فلیور بھی آگیا گرین کریان لیز بھی آگئے اور ٹیسٹ میں نے کر لیا ہے کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے مجھے ٹیسٹ is excellent سو آپ بھی ٹرائ کیجئے گا مجھے بس یہ سر کرنی ہے اس کی پڑی کرنی ہے آگیا کرنی کچھ کرنی اسے بنائی کوئی چیز ریسٹرون میں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ خود پکانا شروع کر دیں گے سو it is done now thank you very very much I just need to plate it and click some pics for this so that I could post at some mother social media also thank you very much just look at this یہ میں نے اسے سروس بول میں ڈال دیا ہے سرو کرنے کے لیے یہ ڈیش میری تیار ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ بھی ٹرائی کیجئے گا پورا طریقہ میں نے بتایا ہے ویڈیو لمبی بھی ہو جاتی ہے میری میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ جب آپ بھی ٹرائی کریں گے تو اسے پسند کریں گے کہ اتنی ڈیٹیل ریسپی تھی کہ آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں لگا اس میں سو look at this it is done now آپ بھی جب plating کریں اس کی تو کوشش کریں کہ اچھے